بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم آزین کرام بہت سے لوگ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ کتہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا ایسی طریقے سے کتہ پیچھے بھاگ رہا ہے کتہ نے اس کے ہاتھ میں کاٹ لیا یا کتہ نے اس کے پیر میں کاٹ لیا خواب میں کتہ دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے پہلے ہم کتہ دیکھنے کی تعبیر جان لیتے ہیں خواب کے اندر اگر کتہ ہمارے پیچھے لگ رہا ہے اور کتہ ہمارے کاٹ رہا ہے کہیں ہاتھ میں کاٹ لیا کہیں بھی کاٹ لیا تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ ہم بیدینی کی طرف جا رہے ہیں یعنی بیدینی کی زندگی گزار رہے ہیں یا گھر بارے اگر دیکھ رہے ہیں کوئی عورت دیکھ رہی ہے تو وہ بے پردگی کی طرف بیدینی کی طرف زندگی گزار رہی ہے تو عام طور پر کتہ اگر پیچھے پڑ رہا ہے تو اس سے تعبیر یہ ہوتی ہے کہ شیطان اور ہمارا نفس جو ہے وہ ہم کو گناہوں کی طرف مقتلع کر رہا ہے گناہوں کی طرف امادہ کر رہا ہے اور ہم بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور جو بے دین لوگ ہیں جو دین سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں ان کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں بے دینی سے اپنے آپ کو بچائیں اپنے گھربانوں کو بھی دین کی طرف لانے کی کوشش کریں عام طور پر جب دین گھر کے اندر یا اپنی زندگی کے اندر بے دینی ہوتی ہے گناہوں کی طرف میلان ہوتا ہے گناہ کی زندگی گزرتی ہے تو اس سے عام طور پر خواب کے اندر کتہ پیچھے لگ رہا ہے تو یہ اس میں متنبع کرنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بے دین لوگوں کی صحبت سے بچاؤ جو دیندار نہیں ہے جو بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ تو اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ آپ دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کریں ایسی طریقے سے بہت سے لوگ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ خواب میں چیتا یا شیر اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو خواب میں چیتا یا شیر کا پیچھے بھاگنا اس میں بھی علامت ہوتی ہے کہ ہم دیندار لوگوں کی صحبت سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں یعنی دیندار لوگوں کی صحبت سے ہم بلکل دور ہیں اور ہم اپنے نفس کی مان کر زندگی گزار رہے ہیں تو خواب میں شیر یا چیتہ پیچھے لگنے کی تابعی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیندار لوگوں کی صحبت میں لائے نیک لوگوں کے پاس جا کر بیٹھے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور جو بے دین لوگ ہیں جو دین سے دور ہو کر زندہی گزارتے ہیں ان سے بھی ہم بچنے کی کوشش کریں عام طور پر یہ خواب بہت سے لوگوں کو آتا ہے جو بے دینی کی زندہی گزارتے ہیں نمازوں کو چھوڑ کر زندہی گزارتے ہیں اور پاکی کا خیال نہیں رکھتے تو ان تمام چیزوں سے تنب اختیار ہم کو کرنی چاہیے اور خواب کے اندر ازدہہ دیکھنا یا سامب دیکھنا کہ سامب میرے پیچھے پڑ رہا ہے ازدہہ میرے پیچھے لگ رہا ہے تو اس میں اشارہ ہوتا ہے نفس کے حملہ کرنے کی طرف کہ جو نفس ہے وہ ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے یعنی نفس ہمیں اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے ہی کوشش کر رہا ہے تو اس کا بھی خلاص یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کی پیروی کر کے زندہی گزارتے ہیں اللہ کی بان کر زندہی نہیں گزارتے ہیں اپ نفس کے حملہ کرنے کی طرف اس سے اشارہ ہوتا ہے اگر ازدہہ یا سامب ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے ہمارے پیچھے بھاگ رہا ہے تو نفس کے حملہ کرنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیک لوگوں کی صحبت میں لائے اور دیندار لوگوں کی صحبت میں ہم اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں اپنی زندگی کو دین کی طرف ڈالنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس طرح کے خواب بلکل ہماری زندگی سے دور ہو جائیں گے یہ خواب تب ہی آتے ہیں جب ہماری زندگی بے دینی کی طرف گزرتی ہے اور دین سے دور ہو کر جب ہم زندگی گزارتے ہیں اپنی زندگی کے اندر سنت قرآن کی کوشش کریں اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنی زندگی کے لائے اور اسی طریقے سے سنتوں پر عمل کریں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں نمازوں کا احتمام کریں ذکر و اذکار کا احتمام کریں تو انشاءاللہ پر اس طرح کے خواب ہم کو نظر نہیں آئیں گے فقط واللہ و عالم موسیقی